کھلے آگے بڑھے گئے خبروں پہ جوہاں وصن کنچ کے رنگپوری گاو میں ایک ہی پریوار کے پاس لوگوں کی آتھ ہتیا کر لیے ہیں ساتھی ایک ہی پریوار کے پاس لوگوں نے آتھ ہتیا کے ایک وقت تھی اور اس کی چار بیٹیوں نے زہریلا پدارت کھا کر اپنی جھوان دے دی چاروں بیٹیاں دیبیانگ ہونے کی وجہ سے چولنے فرنے میں اسمر تھے تھی پڑوسیوں کو سوچنا ملے جس کے بعد پڑوسیوں نے پولیس کو اس کی سوچنا دی اور پولیس نے فرات کا تعلہ توڑا ہے تعلہ توڑ کر شوو کو باہر نکالا گیا پوست پاٹ اپ کے لیے بھیجوا گیا اب فلحال پولیس کی طرف سے بابڑے پر جوہاں کی جوہاں رہی ہے بڑی جوہاں کاری آپ تک پہنچوا رہے جوہاں بتاتے چلے کہ ایک ہی پریوار کے پاس دستیوں نے آتھ ہتیا کر لی ہے اب آتھ ہتیا کر کے اپنی جوہاں دے دی ہے فلحال بتاتے چلے کہ زہریلا پدارت کھا کر پاچوں لوگوں رہے اپنی جوہاں دی ہے جو شخص ہے اس کے چوار بیٹیاں ہیں اور چاروں دیویاں بتائی جوہاں رہی ہیں جس کے بعد زہریلا پدارت کھا کر جوہاں دی میں تو صبح نووازی ڈیوٹی چلا گیا اس کے بعد میرے کو کیاٹ ٹکر کر کے پھون آیا یہ بھائی صاحب وہ چان نمبر والے کا کوئی آتا پتا ہے کچھ ہے نمبر پر کر وہ دروازہ نہیں کھل رہا ہے سامنے والی بیلڈنگ سے وہ کرے بدبو آ رہی ہے مکھی اڑھ رہا ہے میں نے کہا اسے کر کے تو بھی مر چاہیے ہو تو لینلوڈ کو ہون کر اور وہ لینلوڈ پولیس والے کو پولیس کو ہون کریں گے ہون کر کے اس کے بعد ہی گھوشنا اندر کوئی ہو سا کہ کچھ نہ کچھ حادثہ ہو کچھ ہو بدبو کیوں آ رہا ہے بھائی تو لینلوڈ آیا پولیس آیا پولیس کو بلائیا وہ دروازہ تو آیا دروازہ تو رکے دیکھا چار بوڑی ہے اور ایک پانچ بوڑی ہے تو یہ ایک فیملی رہتا تھا وہ بیہار سے رہتے تھے یہ چار انکی لڑکی ہے چاروں لڑکی جو آر وہ ہے اپنگ وہ چل نہیں پاتے تھے دے بانگ تھے سیدھی چل نہیں پاتے تھے سیدھنا بول پاتے تھے اچھا ہیلو فیملی میں کیا ہے گھر سے کبھی بہان نہیں نکلتے تھے جو بھی ہے دروازہ بند ہمیشہ دروازہ بند کبھی گھر سے کوئی مطلب نہیں تھا لینا باہر سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کبھی کبھا باہر آگر گیا کبھی دیکھا ہسپیٹل گیا تو باپ نے اٹھا اٹھا کے چاروں بیٹی کو یہ تیسری منجی سے لے کے نیچے ٹھے لے کے جانا ان کا نام ہے ہیڑا لال ہمارے زیادہ مرسائیو کی شہنواز جڑے ہوئے اور زیادہ جوانکاری لیں گے شہنواز کیا جوانکاری مل پاری مامرے پر یہ طریقے سے یہ دل تغا دینے والی حادثہ ہوئی ہے ہیڑا لال پتنی نو مہینے پہلے ایکسپائر ہو چکی تھی ان کی چار پیٹی تھی چاروں بچھلانگ تھے اور ہیڑا لال جو ہے ایکپائنل انجیوری میں کارٹ پیٹر کا کام کرتا تھا اس صبح جاتا تھا سام کو جو ہے پھر بچے سب کو کھانا بنا کر کھلاتا تھا ہاؤسپٹل لے کے جاتا تھا ڈاکٹر کو دکھانے لے جاتا تھا کہیں کہیں ہیڑا لال لال بہت جو ہے اپنے آپ کو جو ہے کمجور ہو گئے تھے اس بچی کو پسری منجل سی پور جو کلدیپ اپارٹمنٹ ہے اس کے اندر سے سٹھ پلور پر جو راتے تھے جب صبح جو ہے بردو یا مکھی آنے لگے سب کیئر ٹیکر نے پولیس کو کال کیا پولیس نے سالہ دور کر جب دیکھا تو سلفات کھائے ہوئے تھے اور چار بچی جو ہے بیٹھ پڑھتے اور وہ نیچے پرے ہوئے تھے کہیں کہیں یہ سردی کو سدمہ لگا ہوا ہے رنگ پوری گاؤں میں بھی سب ہی جو لوگ جو ہے اپسوز جتا رہے ہیں اتنا براحاد سا آکھے رکھوں تو لوگوں کا کہنا تھا اس میں سرکار اور جو آم ہم لوگ جو ہے آم جنتا یہ چیز پر اگر کسی کو دکھلانگ دیتی ہے اس پر فوکس کرنا چاہیے مگر کہیں 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 یہ دہلا دینے والی بات ہے تمام جانکاری ساجہ کرنے لئے بہت شکریہ آپ کا بتاتے چلیں جہاں ایک ہی پریوار کے پاس سردسوں نے آتھمتیا کر لی ہے جس میں چار بیٹیاں ہیں ایک شرکس کے اور پاچوں نے زہری راپدار دکھا کر آتھمتیا کر لی بتاتے چلیں کہ فلال پلس اس پر ماملے کے آپ چھانبین کر رہے ہیں جان چھلا گتار کی جوالی ہے چھلے آگے بڑھیں گے اور سیدھے آپ کو لے